السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب برات میں جب ہم رات میں جاگ کر کے اللہ کے عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہتا ہے آئیے آج ہم اسی چیز کو جانیں گے کہ جب ہم عبادت میں ایسے رات میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہتا ہے عبادت کرنا اس رات میں خصوصیت کے ساتھ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بہت ہی فضیلت بیان فرمائی ہے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت آئیشہ صدیقر دی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اس رات میں بنو قلب کے بکریوں کے بال کے مقدار میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے اس رات میں جو بندے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی و جھول کریم کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس رات میں خصوصیت کے ساتھ آسمان دنیا پر اللہ تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہی کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہی کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہی کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ اس کے اولاد نہ ہوتی ہو تو میں اسے اولاد عطا کروں ہی کوئی مجھ سے یہ مانگنے والا یا وہ مانگنے والا کہ اس کو میں وہ عطا کروں ہی کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی حادت کو پوری کروں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر شب برات یعنی پندرہویں رات کے مغرب کے بعد سے لے کر کے سورج کی طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتا رہتا ہے اور جو بندے اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مرادوں کو بھی پوری فرماتا ہے یہ تو ان بندوں کے لئے ہے جو عبادت میں مشغول ہوں یا اسی طریقے سے جو سوڑے ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف اپنی رحمت فرماتا ہے اور ان کو اعلان فرماتا ہے وہ بندے جو عبادت میں مشروف ہوتے ہیں وہ بندے جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لئے اس راج میں کیا خصوصی انام دیا جاتا ہے تو جو بندے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں سجدوں میں اپنے سر کو رکھے ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو جو بھی دعائیں وہ بندے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائوں کو قبول فرماتا ہے اور ان کا صلح انہیں بہترین دیا جاتا ہے بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو بہت ساری دعائیں پچھلے شب برات میں بھی مانگی اور اس بار بھی مانگیں گے لیکن ہماری بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کی جو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی دعائیں ایسے ہوتی ہیں کہ ان کی دنیا ہی میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں آخرت کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں تو آپ یہ سوچیں گے کہ آخرت میں ہمارے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا تو آپ پہ یقین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں جن لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں عطا فرمائے گا تو لوگ یہ سوچیں گے جن کے دعائیں قبول ہو چکی ہوتی تھیں کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اس لیے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں اور وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم نہ ہے اس لیے اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم یہی بات کہتے کہ کاش ہم دعا کرتے رہتے اور ہماری کوئی دعا قبول بھی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے چاہے وہ اس میں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے یا کبھی جلدی قبول ہو جاتی ہے یا کچھ دعاوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے موخر کر دیتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کی کوشش کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم کہ مجھے یاد کرو مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو دعا کا قبول کرنا یا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور دعائیں ماغنا ہم بندوں کا کام ہے لہذا آپ دعائیں ماغتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ